میں ہوں سکندر جاوید ایڈوکیٹ سپریون کورٹ اور آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں لیگل ایڈیشن جس میں ہم قانونی معلومات اور جنئر وکلا کی ٹریننگ اور تربیت کے لیے بڑے آسان لفظوں میں ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں آپ سے گزارش کے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کا جو نشان ہے اس کو بھی پریس کریں اور اپنے دوستوں سے یہ ویڈیوز شیئر بھی کریں تو ہم نے پچھلے لیکچرز میں بتایا تھا کہ ہم نے میں نے تقریباً دو سو یا دو سو بیس کے قریب فوجداری وقالت سے متعلق ٹاپکس جہاں وہ سلیکٹ کی ہیں جن کو ہم مختصر جو ہے وہ کس طوار آپ کو بتائیں گے اور پھر ان پہ آپ کی اپ ڈیٹس آنے کے بعد پھر ان کی ہر پریپوزیشن پہ ہم تفصیلی لیکچر بھی ریکارڈ کریں گے اور اس پہ ہم ایک جادگار اور میاری کتاب بھی لکھیں گے تو ہمارا پہلا ٹاپک ہے جرم اور اس کی اقسام جرم سرزد ہوتا ہے تو فوجداری لاو موشن میں آتا ہے حرکت میں آتا ہے جب تک کوئی جرم سرزد نہیں ہوگا تو فوجداری قانون کیوں حرکت میں آئے گا پورا من لوگ رہ رہے ہیں کوئی نہیں جرم کر رہے تو جرم کا سرزرد ہونا اور جرم ہے کیا جرم کی قانون میں تعریف دی گئی ہیں وہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے اور جرم کہاں سرزرد ہوگا اور کیسے سرزرد ہوگا اور اس قانون کی پھر اگلی ٹاپک آتا ہے کہ اس قانون کی پھر اقسام کتنی قسم کے قانون ہے جرم ہے ماشرطی جرم اور انصداد دہشتگردی کے سنگین جرم بغاوت کے جرم غداری کے جرم تو معمولی جرائم اسی طرح جرائم کی اقسام ہے کہ جرم کا سرزرد ہونا اور جرم کی کتنی نویت ہیں پھر اسی جرم کی نویت کے حساب سے ہی ان کی سزائیں نہیں ہیں تو یہ تو ہو گیا پہلا ٹاپک دوسرا ٹاپک جب جرم سرزرد ہوگا تو اس کی اطلاع بھی کہیں نہ کہیں کرنی پڑے گی یہ تو نہیں کہ بیٹا جا کے باپ کو بتا دے کہ ابا وہ جرم ہویا تھے کہ آؤ انہوں سزا دیئے نہیں ہاں جرم کے بارے میں بتا سکتے ہو لیکن قانونی طور پہ اس کی اطلاع کہاں کرنی ہے یہ قانون میں بتایا گیا یہ نہیں کہ گھر والوں کو بتا دیا تو آپ کی ذمہ واری ختم نہیں آپ نے کوئی بھی جرم آپ کے سامنے ہوا ہے یا آپ کے علم میں آیا آپ اس جرم کے چشمدیت گواں ہیں یا آپ کو اس جرم کے معلومات ملی ہے تو پھر اس جرم کی اطلاع کرنا آپ پہ واجب ہو جانا ہے تو جرم کی اطلاع کے لیے اف ای آر درج ہوتی ہے تھانے میں درج ہوتی ہے اب آئے گا کہ اس اطلاع ایک اطلاع دہندہ ہوتا ہے اس کو مستغیس بھی کہتے ہیں اس کو کمپلینٹ بھی کہتے ہیں اب کون ہو سکتا ہے مستغیس یا سوی مستغیس کہوں یہ کمپلینٹ ہاں یا مستغیس کون ہو سکتا ہے اور اس کی اطلاع کہاں کرنی ہے متعلقہ تھانے میں اس کی اطلاع کرنی ہے اس کی تمام جرم کی جو تفصیل ہیں وہ پھر ایک ریجسٹر میں لکھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ایف ای آر ریجسٹر پھر اس کے بعد آتی ہیں کہ تھانے والے کہتے ہیں اکثر جرائم میں کہ یا اے پرچہ درج ہو گیا پہ رہے دی تفتیش بھی کرنی پڑی تو عموماً وہ ترخاتے ہیں کہ یا جرم کی اطلاع ہونی نہیں چاہیے تاکہ جتنی ایف ای آر درج کرنی پڑے گی تو پھر اس کا جواب بھی اعلیٰ پولیس افسران کو دینا پڑے گا عدالتوں کو بھی دینا پڑے گا کہ آپ نے ایف ای آر درج کی تو اس میں آپ نے کیا کاروائی کی آپ نے ایف ای آر درج کر کے تفتیش کیا کی ملزموں کو گرفتار کیوں نہیں کیا اس لیے عموماً جو ہے بہت جو سنگین جرائم ہوتے ہیں ان کی تو وہ ایف ای آریں درج کر لیتے ہیں جو چھوٹے موٹے جرم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے جی دے جو درخواست بعد میں دیکھیں گے بعد میں دیکھیں گے اب وہ تھانوں میں ایک ای ٹیگ کا کاؤنٹر بنا دیا گیا ہے ایک ڈیسک بنا دیا گیا ہے کہ وہاں پر آپ کوئی بھی درخواست دیتے ہیں تو اس کا وہ اندراج کرتے ہیں اور اس کی آپ کو کاپی دیتے ہیں پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا وہ جا کے دھکے دے کے نکال دیتے تھے جوجی عدالتا نمدر سوجود کرنا ہے اعلیٰ پولیس افسران کو کرو تو اطلاع کرنی ہے اگر اطلاع دینے کے بوجود پولیس در پرچہ درج نہیں کرتی پھر آپ کے پاس کیا نعمہ کیا یہ ایک اگلہ ٹاپک آگیا تو اس میں آپ جسٹس آف پیس کو درخواست دے سکتے ہیں جو کہ سیشن جائج اور ایڈیشنل سیشن جائج ہیں ان کو جسٹس آف پیس کے خصوصی اختیارات ہیں ذابطہ فوجداری کی دفعہ بائیس اے بائیس بی کے دیتے ہیں آپ علاقہ مجسٹیٹ کو بھی درخواست دے سکتے ہیں کہ جناب علاقہ آپ کا جو علاقہ تھانے ہیں تھانے دار آپ کے تھانے ہیں جس کے آپ انچارج ہیں تو وہ بھی پولیس کو جو ہے ہدایت دے سکتا ہے اس پر بڑی یونیک ایک سائٹیشن ہے وہ بھی جب ہم تفصیل سے کریں گے آپ کو بتائیں گے تو ہم نے آج کیا کہ جرم اور اس کی اقسام کیا ہے جرم کیسے سرزرد ہوتا ہے کس علاقے میں ہوتا ہے پھر جرم کی اطلاع کیسے کی جاتی ہے پھر اگر اس پہ پرچہ درج نہ کیا جائے تو پھر اس کی ریمیڈی کیا ہے تو یہ آج ہم نے تین ٹاپک کی ہیں تو نیکس ٹاپک ہم اگلی قسط میں کریں گے تو آپ سے گزارش ہے وہی کیا اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں دوستوں کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب بھی کریں اور آپ ہمیں کومنٹس کے ذریعے اپنے ٹاپک بھی بتائیں اور جو ٹاپک میں نے بتائیں ہیں ان سے متعلق بھی آپ کومنٹس کریں کہ یہ ٹاپک آپ کو کیسے لگے اور آپ مزید کون سے ٹاپک بھی اس کتاب میں یا ان لیکچرز میں شامل کرنا چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ